السلام علیکم پیارے دوستو فرانس میں استخانہ خاکوں کی اشاعت نے پورے عالم اسلام کے دل جلائے ہیں اور عالم اسلام اس پر سراپا احتجاج ہے اور اپنے اپنے طور پر جیسے بھی ممکن ہے تمام مسلمان اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں وہ مظاہروں کی صورت میں ہو یا کوئی اور صورت ہو اور بہت سے مسلمانوں نے اس کی پروڈکٹ کا بائیکٹ کر دیا ہے جو ایک قابل ستائش بات ہے اور ہمیں اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھلانا چاہیے تاکہ پورا عالم اسلام اس کی پروڈکٹ کا بائیکٹ کرے اور اس کو معاشی لحاظے نقصان ہو اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے اس نے یہ غلط کیا ہے اس پر ہمارے وزیراعظم عمران خان اور ترک صدر کا موقف قابل ستائش ہے انہوں نے جو آواز بلند کی اس سے مسلمانوں کے دلوں میں ان کے لیے بے حد محبت پیدا ہو گئی ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے دل جید لیے ہیں ہم ان سے اپیر کرتے ہیں کہ اس موقف کو مزید بڑھائیں اور جو وزیراعظم ہمارے عمران خان صاحب نے کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ وہ تمام عالم اسلام کے لیڈروں سے رابطہ کریں گے اور مشترکہ موقف اختیار کریں گے اور دنیا کو باراور کروائیں گے کہ یہ غلط بات ہے میں ان سے اپیر کرتا ہوں کہ وہ کوشش کریں کہ عالمی سطح پر کوئی ایسا قانون بنے کہ کوئی بھی انسان موتبر حستیوں پیغمبروں کے بارے میں کوئی بات نہ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق کوئی غستاخانہ بات نہ کر سکے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے مسلمانوں کی دل اذاری ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزت پر حرف آئے ہم ان کی عزت کے محافظ ہیں اور ہمیں بارپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس پر کار مند رہیں اور ایسا چکر بہت ضروری ہے شکریہ اسلام علیکم